ابھی کیوں میں نے کہا لیا گھیل ہے ساڑھے چھے سو روپے گلو لیا ہے ساڑھے چھے سو روپے گلو ڈالڈا گھیل ہے کسی نے بھی نہیں پوچھا اس نے پہلے پانچ سو چار سو سی تھا ایک سو پچاس گھی بڑھ گیا ہے کسی نے بھی نہیں کہا شیمپو کی بوتل ایک سو بیس لے کے کیوں ایک مینا پہلے وہ ساڑھے تین سو کی ہوگی وہاں پہ کسی نے بھی نہیں پوچھا جی یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے جی اس نے بڑھا دیا کوئی بات نہیں چاول پوچھنے چار سو روپے گلو ہیں چاول چار سو روپے گلو تین سو نبے کیا یہ امریکہ سے آ رہے ہیں دودھ کا آج کا ریٹ کیا ہے پر کے جی آج کا ریٹ ایک سو چالی سو پہ کے جی یہ آپ دے رہے ہیں ایک سو چالی سو روپے کے جی یا اوورال پورے لاہور میں ایک سو چالی سو ہم دے رہے ہیں کئی دکانوں والے زیادہ بھی دے رہے ہیں کئی سو ساتٹر اسی بھی میں نے سونے مل رہاںا ہاں اکس سسٹی نبے بھی مل رہاں سیب آپ نے لیا ہے کس طرح پر کلو کلو یہ ساڑھے تین سو کلو ساڑھے تین سو رپے کلو سیب اور کیلے کیلے دو سو کے درجے چکن جو لینے آیا وہ کس طرح ہے وہ چھے سو کے قریب ہے چار پر کم چھے سو بھائی ہم انڈیا کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ایران کی بات کر رہے ہیں اگر ہم ایران سے پیاد انڈیا سے ہمیں بیس ملتا اگر ایران سے ہمیں تیس بھی ملتا ہم لینے کے لیے تیار ہیں انڈیا سے نہیں ہم لینے کے لیے تیار ہیں انڈیا سے چاہے بیس ملے پھر بھی نہیں لیں گے اگوانیسان سے مل رہا ہمیں ویلکم ہم لینے کے لیے تیار ہیں ہم انڈیا سے نہیں لینا چاہ رہے بس ریزن کیا ہے مطلب کاروبار تو جہاں سے بہتر ہو سستہ ہو ہمیں کر لینا چاہیے آپ اگری کرتے ہیں اسے کے نہیں کہ کاروبار جیدر سے اگری کرنا چاہ رہے ہیں انڈیا سے نہیں ہم کرنا چاہے تو آپ کی مرضی ہے ظاہری بات ہے جیسے آپ کچھ ہے آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی اپنی اپنی سوچ کی بات ہے جہاں پہ ہمیں بچت ہو رہی ہے ٹھیک ہے جہاں سے ہمیں کچھ فائدہ مل رہا ہے تو ہمیں وہ کرنا چاہیے انڈیا کے لوگ ایک ڈیر روپیہ اس نے پیٹرول بڑھایا تھا اس کے کلکتہ میں تو عوام باہر نکل آئی تھی ہماری عوام باہر نکلتی نہیں ہے اب موڈ سیکل کو پر بیس بیس ہزار انہوں نے ایک دم بڑھا دیا ہے کسی نے بھی نہیں پوچھنا والی ہیں کسی نے بھی نہیں پوچھنا بھائی اور وہ بھی موڈ سیکل یہ جو موڈ سیکل کھڑی ہیں نا یہ یہ پوری دنیا میں ہتم ہو چکی ہیں افغانستان میں چلتی ہیں یا پھر پاکستان میں اور یہ موڈ سیکل کہیں پہ بھی نہیں چلتی ہیں یہ ایک لاکھ تیس ہزار کی آپ سونے میں آ رہے ہیں جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج کی ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں نہ تو کوئی کمپیریزن کرنے جا رہا ہوں ریٹ کا صرف ان چیزوں پر بات کریں گے جو ہمارے نیبر میں بہت سستی ہیں انڈیا ہو ایران ہو اور پاکستان میں ان کی قیمت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے جیسے پیاز کی قیمت کا یہاں پر پوچھیں گے مارکٹ میں کہ یہاں پر کیا قیمت چال رہی ہے دودھ کی قیمت کا پوچھیں گے کیا قیمت چال رہی ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے یہاں پر چیکن کے حوالے سے فیول کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں کتنی تیری سے قیمتیں بھڑتی چلی جا رہی ہیں کہ عام پبلک کے کنٹرول عام پبلک کی جو گنجائش ہے اسے باہر جاتی جا رہی ہیں پاکستانی پبلک پاکستانی دکاندار اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں نیبر انڈیا ہو یا ایران ہو ان سے سستی چیزیں لینی چاہیے ٹریڈ اوپن کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے جانیں گے اس ویڈیو میں جو میری پرسنل اوپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاز میں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم جو علیکم اسلام آپ کا نام میرا نام احسان احسان صاحب آپ کا نام میرا نام علی ہے آپ کا نام علی ہے آپ کیا کرتے ہیں بھئیہ میں جوب کرتا ہوں جوب کرتے ہیں یہاں پہ چکن وغیرہ سیل کرنے ہے خریدنے آئے ہیں میں چکن لینے کے لیے آئے ہوں اور سوچ رہا ہوں کیسے لوں ٹھیک ہے کتنے روپے کلو ہے بھائی جان کتنے روپے کلو ہے اس کا ریٹ ہے 594 روپے ریٹ ہے اور کل تھا 617 روپے ریٹ تھا 617 بھی تھوڑا کام اور بون لیس کس رہے ہیں بولنا اس کا ریٹ تھا 800 روپے گلو 800 روپے کلو چکن مل رہا ہے ٹھیک ہے کیا وجہ ہے کہ مہنگائی دن با دن بڑھتی جا رہی ہے ابھی سننے میں آیا ہے کہ 40 روپے پٹرول ہور بڑھنے والا ہے دو تین دن کے اندر بھائی جان جی پٹرول کا ایشو بنا لیتے ہیں دیکھیں نہیں اسلام آباد تکر ایک گاڑی جاتی ہے نا اس کے اندر پچاس سیٹے ہوتی ہیں اگر وہ 40 لیٹر اگر پٹرول کھاتی ہے تو تیسری روپے ایک حساب سے 12 سو روپے بنتا ہے اور گاڑی والا 500 روپے ایک سیٹ کے قرائے بڑھا دیتا ہے ٹھیک ہے ایک طرف وہ جائے تو وہ 25000 ایکسٹرا لے رہا ہے ادھر کوئی بھی نہیں بولتا جب نیچے دوبارہ قیمتیں آتی ہیں وہ قرائے نیچے نہیں وہ کہتا ہے میری گاڑی اتنے کی یہ 6 کروڑ کی گاری ہے نقصان اتنے کی ہو گیا پتنی نقصان اس کا کدھ روہ ہمیں دیں تو دیکھ کبھی نہیں ہے کہیں جدر گورمنٹ ذیمہ دار ہے ادھر ہم لوگ پبلک بھی ذیمہ دار ہے پبلک کیا کریں جب ٹکر لینے کے لیے جاتے ہیں گورمنٹ کہتی جی دو سو روپے بڑھائیں انہوں نے بڑھائی ہوتا ہے پانچ سو روپے اب ایک طرف سے وہ جا رہے ہیں پچیس ہزار لے رہے ہیں پٹرول اس کا کتنے کا جا رہا ہے ایکسٹرا بارہ سو روپے کا جا رہا ہے عمام سے وہ پچیس ہزار لے وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں بھی گاڑی اتنی گئے میں تو پھر بھی کریک گم لے رہا ہوں کس نے بات کرنی ہے ادھر پیاز کی کیا قیمت ہے یہ بلکل ساتھ آپ کے جو شاپ ہے پیاز کی ہے آپ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ کریکٹ بلکل ایکوریٹ بتائیں جو آلموسٹ آپ کو اوورال پتا ہوگا اوورال بات یہ نا کہ جو ہم ادھر آتے ہیں جو ہمارے مجلسٹریٹس آب آ جاتے ہیں جی آلو آ جاتے ہیں یہ پانچ پہ کلو آلو میں گئے ہیں ان کو شیمپی کو بوتل نظر نہیں آتی ہے ایک سو بیس ربے والی میری بات سنیں نا آلو آپ بات کریں سبزی کو پر آ رہے ہیں باقی چیزوں کی اوپر بھی آپ نے آئے نا اوورال سب کا پوچھیں گے پیاز کی قیمت میں جو آگے دو سو ربے کلو ہے دو سو ربے کلو ہے ٹھیک ہے سات نیبر کنٹری سے اگر بیس ربے کلو مل رہا ہے تو ہم وہاں سے کیوں نہیں لے لیتے بھئی یہ تو حکومت کو چاہیے نا امام کیا کر سکتے ہیں ہم تو چھوٹے دکان دار کر سکتے ہیں حکومت کو چاہیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام ہے اوپر سے لانا نہ لانا اسے امام کی ذمہ داری نہیں ہے دودھ کتنے ربے کلو مل رہا ہے اوورال اندار اوورال ایک سو ساٹھ ربے کلو مل رہا ہے کوئی ایک سو ساٹھ دے رہا ہے جس میں تھوڑا سا پانی زیادہ اوہ ایک سو بیس دے رہا ہے یعنی جس میں پانی زیادہ آگا وہ مل جئے گا ویسے ایک سو ستر اصی ربے مل رہا ہے وجہ کیا ہے کہ ہم یہ جونسی زیادہ اگریکلچر کنٹری ہیں یہ تو پتہ ہے نا ایک زرعی ملک ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ پیاس ادھر دو سو ربے کلو انڈیا میں پیاس بیس ربے کلو دو سو بھی انہوں نے کیمرے کے سامنے تھوڑا بتایا ہے ویسے مجھے دھائی سو اور تین سو کی بھی خبر ہے یہ شاید دو سو دیتے ہوں گے انہوں نے اپنا ریڈ بتایا کیا وجہ اتنا فرق کیوں ہے فرق اس ویسے ہے کہ جو پروسی ملک ہے نا ہمارا اس سے کوئی اس بات پر انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے کچھ چیز دیں گیل کریں کوئی اس طرح کی بات ہے اگر یہ کر لیں گے تو جو لوگ بیچ میں کھا رہے ہیں باہر سے مگو آ رہے ہیں تو وہ کیسے کریں گے وہ کیا کریں گے وہ تو مر جائیں گے ایسے یہ اچھا ابھی بھی دیکھیں اسٹیلیا سے دالے مگو آ لیتے ہیں ہم لوگ یہ ساتھ کنٹرییاں ادھر سے نہیں مگو آتے تو بھئی آپ مگو آنی بھی نہیں ہے انہوں نے کبھی کیوں آپ پبلک کیا چاہتی ہے پبلک سستی چیز جاتی ہے پبلک دشمنی جاتی ہے پبلک یہ چاہتی ہے پبلک کے پاس پیسہ بہت ہے غریب جو ہے وہ رگڑا جا رہا ہے جو امیر ہے وہ بیٹھا ہے اس سے کوئی پروائی نہیں ہے اور ساتھ یہ سارے ملوث ہیں جو بھی بزنس کر رہے ہیں کسی کو کیا فرق پڑتا ہے اگر کسی کی کمپنی ہے کوئی تو اس سے پتا ہے کہ میں نے کوئی بھی اس کی پروٹیکٹ ہے تو اس نے اپنا ریٹ بڑھا دینا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اوائلی کی کمپنی ہے کسی کی جو بھی ہے جو بھی بزنس میں نے اس نے اپنا اس پہ ریٹ بڑھا دینا ہے اور غریب بندہ جو دیاری دار ہے وہ رگڑا جا رہا اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور امام جو ہے وہ نکلتی نہیں ہے وہ اس ویے سے کوئی زیاری سی بات ہے کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے نہیں کیسے نکلے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا اگر آپ کا اگر دل کرتا ہے اگر کوئی مزدوری نہیں کرے گا تو وہ کیسے کھائے گا کیسے سڑکوں پہ نکلیں گے کسی نے کھلانا نہیں ہے یہ ہے کہ جو شام کو اپنے بچوں کو روٹی کھلاتا ہے وہ بھی نہیں کھلا پائے گا یعنی اگر ایسا ہم فس چکے ہیں کہ اگر کسی کا دل کرتا بھی ہے کہ مہنگائی کے خلاف سڑک پہ آئیں تو وہ یہ سوچے گا کہ کل کی روٹی کہاں سے کھاؤں گا یہی وجہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیں جیسے آپ نے چیکن کا بتایا آل موس بون لیس آٹھ سو ساتھ سو کا مل رہا ہے یہی چیز آپ نے پیاز کی بتائی دو سو دھائی سو کا مل رہا ہے آپ نے چلے آپ دو سو کا دیتے ہوں گے لیکن تین سو کا بھی مل رہا ہے آپ اس چیز اگری کرتے ہیں نا اس چیز اگری ہے اس لیے کرتے ہیں کہ پیاز میں کوالٹی آ جاتی ہے بات یہ چیز ہے نا بھائی ہم کیا کریں صبح کے ہم بیٹھے میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہی بیٹھے میں چیکن دیکھ رہے ہیں ویسے بڑا کوئی آتے ہیں وہ کسٹمر آتے ہیں جی ریٹ پوچھ کے چلے جاتے ہیں ایک ابھی کسٹمر آ رہا ہے وہ اس کو بتایا ہم نے بھائی پانچ سو نبی روپے لے جائیں چار پہ مارکٹ سے گورنمنٹ ریٹ سے کام لے جائیں وہ کہتا ہے بھائی میری کنجیش ہی نہیں ہے میں بیس ہزار تنخواہ لے رہا ہوں میں بچوں کا پیٹ پالوں کراہ دوں ان کی ٹویشنوں کے پیسے دوں کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا تو وہ کہتا ہے بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ دکان در کہہ رہا ہے جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس سے بھی سستہ لے جو لیکن پبلی کے پاس پیسے نہیں ہیں جو ایک نارمل بات کر رہے ہیں پبلی کے افورڈ نہیں کر پا رہے کیا دیکھ رہے ہیں آگے فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں نوزار کی بوری ہوگی ایک دن کا جو چودہ وہ کہہ رہے ہیں جو دو سو کا بکر ہے پہلے ہمیں ملتا تھا پانچ روپے کا اب ہمیں کچھ ادھر کیوں نہیں بنا لیتے فیڈ اس میں کونسی راکیٹ سائنس ہے یہ تو ادھر یہ ایک مطلب فیڈ ہے نا ہم اپنی حد بنا لیتے ہیں بس یہ ہمارے حکمانوں کے جو پیسے کمانے کے ایک طریقے کار ہیں جو باہر سے فیڈ سب کچھ پاکستان میں کیا چیز نہیں ہے پاکستان میں نہیں ہے یہاں پہ دالیں بھی ہیں یہاں پہ مکہی بھی ہے گندن بھی ہے باجرہ بھی ہے فیڈ بھی ہماری پولٹری یہ جو ویس جاتی اس سے باندری ہماری کو سمجھ میں نہیں ہے کہ باہر سے کونسی ایسی چیز آ رہی ہے جس سے ہمارے چکن پان رہا ہے ہم ہمیشہ کمپیریزن دیکھتے آئے ہیں کرتے آئے ہیں جی اپنا کہ بھئی انڈیا سے یہ ہم آگے نکل جائیں گے نو ڈاؤٹ نکل نہیں سکے نکلنا مطلب یہ ہے کہ پاسٹی کمپیریزن ہونا چاہیے یا کمپیٹیشن ہونا چاہیے لیکن ہم نہیں نکل سکے دکھاتے نفرتیں ان کی ہیں لڑائیاں ان کی دکھاتے ہیں لیکن پرائز میں کیوں نہیں کہتے کہ اوہو انڈیا سے آگے نکلنا پرائز کم کرنی ہے انڈیا میں بیس روپے ہے کلو پیاس ہم نے پندرہ روپے کرنا ہے یہ کیوں نہیں کرتے ہیں سر بات وہی آ رہی ہے یہی بات آ رہی ہے کہ جو لوگ جن کی دیاریے لگی ہیں وہ کیا کریں گے ہم ساہی ملک سے سستی چیز ہمیں مل جائے گی جو وہ کھا رہے ہیں وہ کیسے کھائیں گے ماتر ہم کبھی ایران سے لے رہے ہیں کبھی کہیں سے میں نے جو ان سے سوال کیا ہے کہ دیکھیں ہر چیز میں ہم انڈیا کا کمپیٹیشن کرنے کا بہت شوق ہے ہمارے حکمرانوں کو قیمتوں میں کیوں نہیں یہ کمپیٹیشن کر لیتے کہ یار ادھر بیس روپے کلو ہے ہم ادھر پندرہ روپے کلو پہ آز دیں بھائی اگر وہ ایسے کریں گے ان کے بچے باہر سیر سپٹا کیسے کرنے جائیں گے بات تو یہ چیز ہے نا وہ ہمارے پیسوس ہی جاتے ہیں ہمارے اوپر ٹیکسل گاتے ہیں غریب آدمی اگر ایک دن ٹیکسل لیٹ کر دے تو اس کو کہتے ہیں چور چور یہ بڑے بڑے بیٹھے ان کو پوچھنے والا بھی نہیں ہے ابھی ہم نے دو روپے ادھر مروی کا ریٹ زیادہ لے لینا ہے مجیسٹرے صاحب بنیانا ہے جو اس نے دو روپے زیادہ لے لینا ہے ہاں سیدھی سی بات ہے ابھی کیوں میں نے کہا لیا گھیلیا ساڑھے چھ سو روپے گلو لیا ہے ساڑھے چھ سو روپے گلو ڈالڈا گھیل ہے کسی نے بھی نہیں پوچھا اس نے پہلے پانچ سو چار سو سی تا ایک سو پچاس گھی بڑھ گیا ہے کسی نے بھی نہیں کہا شیمپو کی بوتل ایک سو بیس لے کے کیوں میں ایک مینہ پہلے وہ ساڑھے تین سو کی ہوگی وہاں پہ کسی نے بھی نہیں پوچھا یہ ملٹینیشنل کمپنی ہیں جس نے بڑھا دیا کوئی بات نہیں یعنی جو باہر کی کمپنی ہیں وہ جتنا بھی ریٹ بڑھا لیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں یہ بھی ایک بہت بڑا فالٹ ہے پاکستان گورنمنٹ کا میس منیجمنٹ ہے جو فارن کنٹریز سے جو دوسری برینڈ آتے ہیں ملٹینیشنل کمپنیز آتی ہیں ان کے ریٹ جتنے بھی بڑھے وہ جی اوورال بڑھے ہیں لیکن پاکستان میں جو چیز بان رہی ہے اس کا ریٹ ہم ایک روپیاں بھی بڑھائیں گے تو ایشی ہو جے گا بھائی صرف دیکھ لیں سابن دیکھ لیں کوئی چیز دیکھ لیں چاول پوچھنے چار سو روپے گلو ہیں چار سو روپے گلو تین سو نبے کیا یہ امریکہ سے آ رہے ہیں آٹا کس رہے ہیں آٹا تو آم مل رہے ہیں آٹا تو آم آٹے کے توشی نہیں ہیں آٹے کا کئی کسلے دینوں کرائیسیس چال رہے ہیں بھائی کوئی کرائیسس نہیں وہ دیکھیں کتنی لینڈ دھیر لگا پڑ آٹے کا وہ ایسے ہی ہے چاول کدھر سے آ رہے ہیں چاول سیال گوٹ سے آ رہے ہیں آل پنجاب میں کتنا چاول ہے لیکن پھر بھی ریٹ اس کتنا ہو گیا ہے کس نے کنٹرول کرنا ہے بھائی وہ بیٹھے پٹھا کہہ دیتے ہمارے تو اتنا چاول آ گیا کنٹرول کرنا ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے جو ایڈنیسٹریشن ہے اس نے کنٹرول کرنا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ پبلی کو بھی تھوڑا سا چاہیے کہ نہیں چاہیے کہ یار دیکھیں جہاں پہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے اس کے گینس کچھ بولیں سر کون بولے گا آپ بولیں ہم آئے ہیں نا بولنے کے لئے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں پہ آپ کے پاس تو بول رہا ہوں ٹھیک ہے بات کر رہا ہوں لیکن میرا اتنے سوچ نہیں ہے کہ میں بہر جا کے بولوں یا نکلوں سڑکوں پہ نکلوں یا کسی کو ساتھ میں لے کے نکلوں تو ایسا بالکل بھی پوسیبل نہیں ہے نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر میں اس کام کے لئے نکلوں گا تو کھاؤں گا کیسے ادھر تھوڑی سی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ اس time جو quality ہے پیاز کی یہ پیاز جو ان سے وہ دو سو روپے کلو بول رہے ہیں یہ جو ان سے یہ دیکھیں یہ پیاز ہے جو بلکل میں سمجھتا ہوں اس سے چھوٹا پیاز شاید نہ ہو لیکن پھر بھی ان کی مہربانی ہے کہ وہ دو سو روپے کلو دے رہے ہیں جو میں نے overall دکانوں پر بتا کیا ہے جو محلے کی دکانیں ہیں وہاں پر یہ تین سو کے قریب مل رہا ہے ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ کہیں نہ کہیں public کا قصور بھی نہیں ہے public مطلب دکان دار کہ government نے پانچ سو پر بڑھائے آگے ہم نے داسر پر بڑھا دی سر میں سارا وزٹ کر کے آئے ہوں لیکن یہ دو دکانیں چکن والی اور یہ سبزی والی مجھے ریڈ مناسب لگا کچھ تو میں یہاں پر کھڑا ہوں اور ہم آئے بھی اس لیے ادھر ہیں کہ یہ سب سے مناسب ریڈ دے رہے تھے ہم آئے ہیں otherwise آپ کو اگر تھوڑے پوش ایریا میں لے جائیں گے وہاں پہ یہ پیاز ساڑھے تین سو روپے کلو ملے گا چکن آپ کو تقریباً سات سو روپے کلو کا ملے گا اور بون لیس نو سو روپے کے قریب ملے گا کیا ادھر آپ بات کرنا چاہیں گے جی آپ میں سے کوئی اچھا مجھے بتا دیں لاس میں کہ بہتری آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی بہتری آنے کے تو ہمیں کئی چانس نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ پانچ روپے ریڈ بڑھائیں تو کمپنی والے پچاس روپے بڑھاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے گورنمنٹ نے تو کہہ دونوں نے پانچ روپے کا کہنا ہے میں نے آپ کو یہ کی بات کہی ہے کہ کوئی چیز دیکھ لیں وہاں پہ چلے جائیں شیمپو ہے سابن ہے کوئی اور چیز ہے آر رونڈ آپ دیکھ لیں اس کے اوپر اتنی اتنی فیفٹی پرسن ریڈ بڑھ جاتی ہے مرضی کر لیں چھوٹے دکاندار بھئی یہ بڑے مگرمچ ہیں بگرمچ گرنے جاتے ہیں یہ پانچ روپے زیادہ دی رہے ہیں گاڑیوں کا ریڈ پوچھ لیں اب دیکھیں انہوں نے بیس بیس لاکھ بڑھا دیا وہاں پہ کسی نے پیچھو نہیں لیا وہ تو انٹرنیشنل لیول پہ ہے یہ آلو ہیں جی پانچ روپے ریڈ بڑھا دی اس کے اوپر پھرشو بن جائے گا یہ آلو پانچ روپے کہ ریڈ بڑھے تو امام کے اوپر بھئی دکانداروں کے اوپر عذاب مان جاتا ہے جی مجلسٹیر صاحب آتے ہیں سب ہی آتے ہیں یہ چلان کریں جی پانچ ہزار کس نے پانچ روپے ریڈ کیوں بڑھایا ہے اب موڈ سیکل کے اوپر بیس بیس ہزار انہوں نے ایک دم بڑھا دیا ہے کسی نے بھی نہیں پوچھنا وہاں نہیں ہیں کسی نے بھی نہیں پوچھنا بھئی اور وہ بھی موڈ سیکل یہ جو موڈ سیکل کھڑی ہیں یہ اب پوری دنیا میں ہتم ہو چکی ہیں افغانستان میں چلتی ہیں یا پھر پاکستان میں اور یہ موڈ سیکل کہیں پہ بھی نہیں چلتی ہیں یہ ایک لاکھ تیس ہزار کی آپ سننے میں آ رہے ہیں اس کے اوپر کیا ہے کمپنی کس چیز کی تبدیلی کی ہمیں بتائیں نا اب بیٹ کے اس کے دیکھیں کیا تبدیل اس کے اندر کسی چیز کیا ہے ایک لاکھ تیس ہزار کی نیبر کنٹری نیبر کنٹری کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے چاہیے دیکھیں کوئی بھی چیز ہے آپ کی اگزیمپل لیتا ہوں آپ ادھر سے چکن کہیں سے بھی مگواتے ہیں جب آپ کو آپ کے ہمسائے بلکل ساتھ والی دکان سے سستہ ملے گا آپ وہاں سے لیں گے یا آپ کو کہیں کہ لہور سے آپ کو اسلام آبا سے چکن مل رہا ہے وہاں سے لیں کہاں سے لیں گے دیکھیں نا کہ اگر ہمیں نزدیک سے کوئی چیز مل رہی ہے نا تو ہم اسی کو پرویف کریں گے سستی بھی اور سستی مل رہی ایک والٹی اچھی مل رہی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم فلاں ملک سے لیں گے فلاں ملک سے لیں گے ایران سے لے ایران سے لے لیں ان کی پروڈیکٹ اچھی ہے ان کی چیز سستی ہے تیل کی بات خاص کر کے تیل اگر ہمیں وہاں سے مل جائے تو اور بہتر ہے اب دیکھیں بھائی ہم انڈیا کی بات نہیں کر رہے ہم ایران کی بات کر رہے اگر ہم ایران سے پیاد انڈیا سے ہمیں بیس ملتا اگر ایران سے ہمیں تیس بھی ملتا ہم لینے کے لیے تیار ہیں انڈیا سے نہیں ہم لینے کے لیے تیار ہیں انڈیا سے چاہے بیس مل رہے پھر بھی نہیں لیں گے اگوانی سان سے مل رہا ہمیں ویلکم ہم لینے کے لیے تیار ہیں انڈیا سے کیا وجہ ہے ہم انڈیا سے نہیں لینا چاہ رہے بس ریزن کیا ہے مطلب کاروبار تو جہاں سے بہتر ہو سستہ ہو ہمیں کر لینا چاہیے آپ اگری کرتے ہیں اسے کے نہیں کہ کاروبار جیدر سے اس پر نہیں اگری کرنا چاہ رہے ہیں انڈیا سے نہیں ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی مرضی ہے ظاہری بات ہے جیسے آپ کچھ ہے آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی اپنی اپنی سوچ کی بات ہے جہاں پہ ہمیں بچت ہو رہی ہے جہاں سے ہمیں کچھ فائدہ مل رہا ہے تو ہمیں وہ کرنا چاہیے اگر اسلام کی ہم بات کرتے ہیں ہم نان مسلم کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں پہلے تو کہتے ہیں ہمسائی کا خیال کرنا چاہیے کوئی اپنی اپنی سوچ ہے وہ دشمن نہیں ہے کوئی اپنے مائنڈ میں بٹھایا ہوگا ہے کاروبار میں دوستی دشمنی آتی بھی نہیں کاروبار میں آتی بھی نہیں ہے ایک ہاتھ سے دو پیسے دینے اور لینے اگری گرٹوین کی بات سے لاس میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کہہ رہے ہیں ہم انڈیا سے پیاز نہیں لیں گے ابھی بھی پاکستان میں پیاز انڈیا سے آ رہا ہے بہت سی چیزیں انڈیا سے آ رہی ہیں جو کہ آپ کو نہیں پتا وہ آ رہی ہیں پہلے دبائی جاتی ہیں دبائی سے دوبارہ پاکستان آتی ہیں ڈبل پیسے دے کے ہم لے لیتے ہیں لیکن یہاں پبلی کو نہیں بتایا جا رہا یہی فرق ہے اس میں آپ کو پتا کہ پہلے ساری چیز یہاں سے ایکسپورڈ کر دیتے ہیں باہر چلی جاتی ہے پھر وہ جو ہے نا آپ کو پتا ہے زیادہ دام پہ پھر واپس بھی مگواتے ہیں پبلی کو یہ نہیں بتانا کہ انڈیا سے آئی ہے یہ نہیں بتانا یہ کبھی بتا بھی نہیں بھی انڈیا سے آ رہی ہے بلکل کبھی بتا بھی نہیں سکتے بتائیں گے تو پسیں گے دیکھیں یہی ہم اگر اپنی پبلی کی سوچ کو بدلیں اگر نفرتیں کم کریں محبتیں بڑھائیں اور بزنس خاص طور پر جس سے بھی چائنہ ہو انڈیا ہو ایران ہو افغانستان ہو جہاں سے ہمارے پاکستان کی پبلی کو سہولت ہے ہمیں وہاں سے بزنس کرنا چاہیے ادروائز یہ جو مہنگائی ہے بڑھتی جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید بڑھے گی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ شکریہ بردہ اسلام علیکم آپ کا نام کیا کرتے ہیں مہنگائی جتنی ہو گئی ہے ابھی دکانوں سے بزار سے ریٹ پوچھے ہیں گوشت تقریباً آٹھ سو کے قریب ہے بون لیس جو چکن ہے اس کے علاوہ اگر پیاز کی بات کریں ڈائی سو تین سو روپے کیسے گزارا ہو رہا ہے پبلی کا پبلی کا گزارا بس ایسی ہو رہا کہ ایک ٹائم کی مل لی ہے اور دوسرے ٹائم کا پتہ نہیں ہے مل لی ہے کہ نہیں جتنی تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ مزید پیٹرول بھی پڑھ رہا ہے چالی سربے کے قریب سننے میں آ رہا ہے جی تو اس لحاظ سے دیکھیں تو غریب تو بچارہ بلکل پسکے رہ گیا ہے اور جو دیاری در طبقہ ہے اگر اس کا حساب لگا لیں تو ہمیں تو یہ نہیں پسا چلتا ہے کہ بچارہ کیسے گزر پسر کر رہا ہے وہ بجلی کے بل اتنے آتے ہیں اس کے خرچے اتنے ہیں بچوں کی پڑھائی ہے سیلری پہ حوالے سے بھی بات کرتا ہوں اچھا آپ یہ بتائیں سب سے پہلے سیلری آپ کی کتنی ہے مہینے میں کتنا کمالتے ہیں اندازہ سیلری ایڈوانس پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں سیلری پہلے ہی لے لی ہوتی ہے پہلے ہی لے لی ہوتی ہے ایڈوانس پہ چل رہے ہوتے ہیں اس میں بھی بہت مشکل سے گزارہ ہو رہا ہے حالہ آج اتنے تنگ ہو گئے ہیں کہ برا اشر ہو گیا ہے گوش تو آپ کہہ رہے ہیں گوش کی بات کر رہے ہیں سبزی نہیں خریدی جا سکتی ڈالیں نہیں خریدی جا سکتی بچے جو ہیں وہ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں گاؤں کا رہنے والاؤں میں اور گاؤں میں بھی آٹا تک نہیں مل رہا تو مشکل در مشکل پیش آئی سبزی نہیں خریدی جا رہی پاکستان ایک زرائی ایکری کلچرل کنٹری ہے بلکل ہے کہ اپنی ہر شاہ گائی جاتی ہے یہاں پر پھر بھی اتنی مہنگائی ہے کہ غریب کا جینا بہت مشکل ہو پیاز پتہ ہے کتنے روپے کلو ہیں پیاز بلکل اٹھائی سو روپے کلو کا پتہ ہے اٹھائی سو سے تین سو کوئی دو سو بھی دے رہا ہے لیکن وہ پوالٹی پیاز اب جو ایرانی پیاز آ رہا ہے وہ ذرا تھوڑا بڑا بھی ہے اور وہ تین سو روپے کلو مل رہے ہیں انڈیا میں یہی چیز بیس سو روپے کلو مل رہی ہے یہ وجہ کیا ہے یہ ساتھ یہ لہور ہے یہ ساتھ انڈیا کا بارڈر شروع ہو جاتا ہے وجہ کیا ادھر بیسر پہ ادھر تین سو روپے کلو یہ دعا حکمران ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ کیوں ہوں اتنی مہنگائی ہے انڈیا میں کیوں سے انڈیا کے لوگ ایک ڈیر روپے اس نے پیٹرول بڑھایا تھا اس کے کلکتہ میں تو عوام بار نکل آئی تھی ہماری عوام بار نکلتی نہیں ہے میں اگری کرتا ہوں لیکن یہاں پہ پبلک یہ کہتی ہے یار ایک دن کے لئے ہم باہر پروٹیسٹ کریں گے اس دن کی دیاری کی طرح جائیں گے ان کے وزیر نے اسطیفہ بھی دیا انڈیا کے اسطیفہ بھی دیا اور ڈیر روپے کی جگہ اس نے دو روپے کم کیے تو صرف عوام کے نکلنے پر ان کے کسانوں نے بھی پروٹیسٹ کیا بلکہ بلکہ ایسے ہی کیا ان کو سارا کچھ ملتا ہے جب وہ باہر نکلتے ہیں ہم لوگ باہر نکلتے بھی نہیں ہیں اگر نکلتے ہیں تو اپنے مقصد کے لئے تھوڑا بات پوری عوام کے لئے نہیں نکلتے آپ مجھے بتائیں انہوں نے بولا کہ پروٹیسٹ ایک منٹ انہوں نے بولا پروٹیسٹ کیا تھا انڈیا والوں نے دیر روپے بڑا تھا تو وزیر کو بھی ان کے جونسا منیسٹر سا اتار دیا گیا اور اس طرح کیا ہم کیوں نہیں پروٹیسٹ کرتے اب مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں پہ سارے نا آپ کو پہچان کرنا مشکل ہے گدہ گوڑا نا ایک ہی سا آپ سے چل رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ کوئی خیال ہی نہیں کسی کا کرتا اب عوام اگر نکلتی ہے تو ان کی سنی نہیں جاتی اور اگر وہ نکلتی ہے تو بیچارے کو یہ مشکل ہوتی کہ پیچھے گزارا کیسے کرنا ہے اب یعنی کہ ایک دیاری دار بندہ ڈیلی نا کوئی پانسو زار لے کے جائے تو اس کے بیچارے گھار والے تو بھوکیں مر جائیں گے دودھ لیتے ہیں تو سبزی نہیں لے سکتے سبزی لیتے ہیں تو دودھ نہیں بچوں کے لیے لے سکتے ایسے ہی حالات چل رہے ہیں یہ ملکیں آپ بتائیں کہ ہم جائیں اور جائیں کام پہ ہر چیز ڈپینڈ کرتی ہے آپ کو شاید زیادہ پتا ہوگا آپ کو بھی پتا ہوگا باقی تو اتنے اجو کی نہیں کہ ہر چیز ڈپینڈ کہیں نہ کہیں آئل پہ پیٹرول پہ کرتی ہے کہ پیٹرول بڑھے گا تو ہر چیز ایران نے تو خود آفر کی ہے ایران نے خود ہمارے ملک کو آفر کی ہے کہ آئیں میرے پاس میں آپ کو بہت سستا بیٹرول دیتا ہوں دو نمبر تیر دے رہا ہے دو نمبر تیر دے رہا ہے دو نمبر تیر ابھی لوگوں کو ان چیزوں میں بھی پھنسایا گیا دیکھیں نا لوگوں کیسے الجا دیا آپ کو کیسے پتا ہے ایران کا دیل دو نمبر ہے ہاں پتا ہے نا جو امریکہ کے ساتھ دو تانہ تلر رکھے گا نا اتاولہ شاہ بخاری ہو گزرے ہیں بہت بڑے معدیس تھے جیلیں انہوں نے گزاری جب جیل میں قرآن شریف پڑھتے تھے تو جیلر انگریز تھا انہوں نے کہا یہ جو پڑھتا ہے تو میرا سینہ پھٹنے لگ جاتا ہے تو انہوں نے ایک شیر بولا تھا کہ ہواوں میں قرآن شریف کے چند اوراک ہواوں میں پھڑ پھڑاتے ہوئے یورپ کی گلیوں میں چلے گئے یورپ نے پورا قرآن اپنا لیا اور ہم مسلم بات وہی ہے کہ وہ دو نمبر ہے وہ ایک نمبر ہے ہم اسی بات پر ان کا قصور نہیں نا ان کا قصور نہیں ہمیں بتایا گیا ہی ہے مائنڈ بنایا گیا چاہے رشیہ سے ہے چاہے سعودیہ سے ہے چاہے ایران سے ہے وہ ریفائن ہوگا ہم نہیں کرنا ہے ہم نہیں کرنا ہے نا ہم نے سارا کچھ کرنا ہے ہم تو اپنے ملک سے نہیں نکال سکتے جبکہ زخیرے پڑے ہیں نیچے یہی جیسے ایران سے بات کی کہ ہمیں اگر سستا آئل ملتا ہے کیوں نہیں لے رہے ایسے انڈیا سے پیاس بی سر پہ کلو وہاں پہ میں ریٹ کنفرم کی ہے بی سر پہ کلو بلکل ایسے تو کیوں نہیں وہاں سے ہم لے لیتے یہاں یہ ادھر سے آتے تک چالیس کا پڑ جے گا پچاس سر پہ کلو پڑ جے گا اب ان لوگوں کی اپنی سوئی اڑی ہوئی ہے کہ ہم کھائیں گے کہاں سے یہ نہیں بڑھنے کیا عوام چاہتی ہے کہ انڈیا سے ٹریٹ ہو آپ کو کیا عوام چاہتی ہے آپ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں سستی چیز چاہتے ہیں بلکل لیکن دیکھیں یہ یہ مزدور کی آواز ہے وہ کہتے ہیں کہ یار دشمنی ختم کرو نفرتیں ختم کرو محبت بڑھاؤ بلکل محبت بڑھاؤ ایک دوسرے لیندین رکھو تاکہ وہ بھی سستی چیزیں عوام کو دیں اور ہم لوگ بھی ہمارے لوگ بھی سستی چیزیں کری تھے اور خوشحالی آئے ملک میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے ٹائم پہ پانچ سال تک دس سال تک آپ کو اتنی لگتا کہ مہنگائی مزید بڑھتی جائے بہت مشکل ہو جائے ہانہ جنگی دیکھ رہا ہوں ہانہ جنگی دیکھ رہا آپ کریں سیبل وار کی بات کر رہے ہیں اللہ معاف کرے ایسی کنڈیشن نہیں آنی چاہیے دیکھیں جی مزدوروں کی بات جو انسی آپ تک پہنچائی جو لے پر طبقہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب یہاں پہ مزدور ہیں اور اگر میں کسی سے بھی پوچھ لوں گا میں ہنڈر پرسنٹ گرنٹی سے کہتا ہوں سب یہی کہیں گے کہ ہمیں نفرت نہیں ہمیں سستی چیز چاہیے آپ چاہے وہ انڈیا سے ملے چاہے وہ چائنہ سے ملے چاہے وہ بنگلاتی سے ملے آپ کیا کہنا چاہیں گے بے کل ہمیں سستی چیز چاہیے اور جو پاکستان میں برامداد بنتی ہیں جو ان پر ٹریکٹ کیسے چیز انڈیا سے کیوں ہی ٹریکٹ ہوتی آپ کے خیال میں آپ نے کہا چوبیس گھنٹے ٹی وی پہ بیٹھا رہتا ہوں کیوں ہی انڈیا سے ٹریکٹ ہوتی جے ان کے آپ پر میں تلرکار سہی ہوں گے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اسلام علیکم جی آپ کے نام عدیل نام کیا کرتے ہیں میں بزار میں کام کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں آپ پر سیلری کتنی ہے پینٹی فائیو ہے پچیس ہزار میں گزارہ ہو جاتا ہے اگر شادی شدہ بندہ ہو بچے ہوں گھر ہو میں شادی شدہ ہی ہوں اور میں رنٹ پر رہ رہ رہا ہوں گزارہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے گزارہ ایسے ہے کہ گیارہ بارہ ہزار پر تو کرایا ہے پانچ چے ہزار بھی لے گھر کا اور رہ کے بچ کر جاتا ہے جو بچتے ہیں اس میں آپ مشکل سے کھانا بھی پورا نہیں کر سکتے پچیس ہزار روی میں بھائی آٹھ سو روپے کلو بونلیس ٹیکن مل رہا ہے کھانا کیسے پورا کرتے ہیں بھائی گوشت کو چھوڑو آج کل تو آپ پیاز نہیں لے سکتے پہلے آپ پیاز لیں گے تو گوشت لے کے بنائیں گے پیاز کے ریٹ آب دیکھیں دو سو پہ جا رہے ہیں جو بندہ پیاز مسالہ کی وغیرہ نہیں پورا کر سکتا وہ گوشت کیسے کھائے گا وہ صرف خواب ہی دیکھ دکھتا ہے ہمیں جہاں سے بھی سستی چیز ملتی ہے کہیں سے بھی چاہے وہ ایران سے ملے چاہے ہمیں انڈیا سے ملے چاہے ہمیں افغانستان سے ملے لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے لینی چاہیے جو گریب مار رہے ہیں لینی چاہیے کیوں نہیں لینی چاہیے جو ہمارے حکمران بیٹھے ان کے پاس تو پیسہ ہے جو گریب وہاں میں ان کے پاس تو نہ کوئی سرمایہ نہ کچھ ہے ان کو چاہیے اگر کہیں سے سستا ملتا ہے تو لے کے جو گریب مار رہے ہیں ان کو دیں فائدہ بھی نہیں ہوگا ہمیں ساتھ ایک تو ہم چیز بھی سستی لے لیں گے دوسرے نمبر پر ریلیشن بھی بہتر ہو جائے بالکل ایسا ہی ہے جی فائدہ ہی ہے تو پبلی کو یہ چیز جو ہے اگر سمجھ ہے گورمنٹ کیوں نہیں اس پر کام کر رہے ہیں گورمنٹ دیکھیں اپنے مفاد کے لیے کاری ہے جو بھی کاری ہے ان کو گریب سے کوئی مطلب ہے ہی نہیں وہ کہتے ہیں گریب مار رہا ہے مرتا جائے آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں اس سم انڈیا میں پیاس کا کیا ریٹ ہوگا پتہ ہے انداز نہیں انڈیا میں سمجھ لیں کہ جتنا ہم ایک پاؤو لیتے ہیں وہاں پہ اتنے پیسے میں ایک کلو میر رہا ہے آپ نے بہت زیادہ بتا دیا وہاں صرف میں بتا رہا ہوں ایک پاؤو آپ لے لیں یہاں سے یہاں پہ ابھی ایک سو ساٹھ چال رہا ہے ایک سو ساٹھ نہیں دو سو ساٹھ ایک سو ساٹھ اتنا اٹھائی سو چال رہا ہے کیوں ہم اتنا ایک ری کلچر ایک زرائی ملک ہے یہاں پہ تو اپنی چیزیں اگتی ہیں کیوں نہیں پھر کام کر پا رہے گی سب پیسہ گزارہ مشکل ہے کیسے بہتر ہو سکتا ہے بہتر تو یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسے آپ نے بات کی ہے کہ یہ تعلقات باہر ہمارے تھی گوجہ ان کے ساتھ اگر حکمران اپنے آپ کو نہ بریں اگر وہ عوام کا سوچیں اگر باہر سے کوئی چیز آتی ہے تو عوام کا سوچیں اپنے آپ کا نہ سوچیں اگر وہ عوام کا سوچیں گے تو ہمارے ملک احلاد بہتر ہوں گے بیڑا گھر کے صاحب جی منگئیو اے حد کنبار ہاں جی منگئی سارے دن مزوری کار کرتے وہاں ملتی کتی لگتی ہے کتی نہیں لگتی کاروبار ہیں آپ مستری ہیں ہاں جی مستری ہے کتی لگتی ہے کتی نہیں لگتی کیا دھیاری کیا ایک دن کی کتنی دھیاری کے پہلے دو ہزار ہون اٹھارہ سو ستارہ سو سولہ سو ہزارتے جا رہے ہیں میں تو سنتا تھا کہ مزدور ہو یا مصری ہو دھیاری بڑھتی جاتی آپ کہتے ہیں میں نے یہ مزید مجبوری سے پیدا رکھتے ہیں کام ہو رہی ہے مزدوری کام ہو رہی ہے بلکل ایسا ہی ہے بھائی جان اگر آپ کی ہزار بھی مزدوری ہے نا تو ہزار بے میں سے تو آپ آٹھ سو کا کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ یہاں تو آٹھ سو میں روٹی کھا سکتے ہیں یا گھر کے بلک رہے یہاں یہ چیزیں ضرورتیں بلی گار سکتے ہیں مجھے تھوڑے ایڈیوکیٹیڈ آپ لاغ رہے ہیں آپ کی گفتگو سے ایسا لاغ رہے چیزوں آپ کو پتہ ہے یہ پبلک کو کیسے پتا چلے گا ہم مہنگائی کے جو مشکل دور سے گزر رہے ہیں کیسے باہر نکلیں گے میری کیا ذیمہ داری ہے آپ کی کیا ذیمہ داری ہے کیسے پبلک تاکہ واز جائے گی دیکھیں جی کچھ لوگ ہیں جن کو شعور ہے اس چیز کا کچھ ہیں جن کو نہیں ہے جو نیچے والا طبق ہے ان کو نہیں اس چیز کا پتہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو یہ حکمران ہے سب پتہ ہے جو حکمران بیٹھے ہیں ان کے پاس پیسہ پڑا ہوگا ان کا بینک بیلنس ان کے پاس بیک سپورٹ ہے جو نیچے والا طبق ہے ان کے پاس تو انہوں نے بس یہ بتا دیا جاتا ہے جی وہ کشمیر ہم نے لینا ہے ہم نے جی اس جذبہ ابھی ابھی صرف جو مزدور تب کیا اس کو یہی لالی بوم دیا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے کیس تر لیں گے لے کے اس کے بعد ملک کے حالات بہتر کریں گے بیڑا گھر کے صاحب جی بیڑا گھر کے کم ہے نہیں کاروبار ہے نہیں خود کشمیر کا جذبہ تو ہے اوہ تا ہے سانوہ ہے مگر اتھے عوام بکھی مرتی پہ یہ کاروبار ہے نہیں اڈے تے سارا دن بائے بیٹھتے چلے جانے ہیں اچھا لگا جی اچھا بلکہ مجھے ان سے بات کر کے افسوس ہوا کہ دیکھیں یہ اس جنہ پاکستانی پبلی کی کنڈیشن ہے کہ کام مل نہیں رہا اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ دیکھیں چاہے جسے بھی ہمیں سستی چیز ملے ریلیشن بھی بہتر ہو تلوقات بھی دکانداروں کی اپینین آپ تک پہنچائی سوالے سے میری پرسنل اپینین کی بات کی جائے تو میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کی پبلک کی سہولت کے لیے ہمیں ایران سے چیز لینی پڑے یا انڈیا سے چیز لینی پڑے ہمیں ٹریڈ ضرور کرنی چاہیے سیکنڈلی یہ جو بھی ریٹ ہیں یہ آگے مزید بڑھنے والے ہیں گورنمنٹ پراپر انونس کر چکی ہے کہ آنے والے دنوں میں فیول کی پرائس آلموس 40 رپے پر لیٹر بڑھنے والی ہر دوسری چیزوں کی پرائس بھی بڑھنے والی ہے پرائس تبھی کنٹرول ہوگی جب ہم اپنے ٹریڈ کو دوبارہ اوپن کریں گے ریزیوم کریں گے اپنے نیبرز کے ساتھ یہ میری پرسنل اپینین تھی آپ اگری اور ڈس اگری کر سکتے ہیں ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرورت آئیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے پیس آؤٹ اللہ حافظ